ہلو پرینڈس ویلکم ڈی سو پی آئر این کیچین میں آج آپ کے ساتھ سیر کروں گی کاجو کتلی کی ریسی پی اور یہ بہت ہی اچھی کاجو کتلی بن کر کے ریڈی ہوں گے تو چلیے سٹار کرتے ہیں تو یہاں پر میں نے دو سو گرام یہ کاجو لے لیا ہے تو ابھی اس کو اچھے سے ہم دھو کر کے ہم ساپ کر لیں گے تو یہاں پر میں پانی ڈال دے رہی ہوں اور اس کو اچھی طرح سے جو مطلق پاوڈر جیسا رہتا ہے نا اس کو ہمیں اچھے طرح سے دھو کر کے ساپ کر کے ہمیں نکال لینا ہے اور اس کو ہمیں بھیگونا بھی ہے تو اس کو پانی سے اچھے طرح سے اس کو ساپ کر لیجئے اسے مسل کر کے اور دیکھئے کتنا زیادہ مطلب کی گندہ پانی نکل رہا ہے وائٹ جیسا پانی نکل رہا ہے تو اس کو اچھے طرح سے مسل کر کے ساپ کر لینا ہے تو یہاں پر دیکھئے میں نے دو سے تین بار تک اس کو اچھے طرح سے ساپ کر لیا ہوں ابھی اس کو ہم بھیگویں گے تو یہاں پر میں نے اور تھوڑا سا پانی ڈال دے رہا ہوں جتنا کاجو ہے اس سے اور تھوڑا سا زیادہ یہاں پر پانی ایٹ کر لیجئے گا تو یہاں پر میں نے پانی ڈال دیا ابھی یہاں پر ہم ڈال دیں گے تھوڑا سا دودھ تو یہاں پر قریب تیم ٹیبل سپن میں نے روم ٹیمپریچر والا دودھ لے لیا ہے اس کو بھی مکس کر لیں گے اور دودھ ڈال لے سے ہماری جو یہ کاجو کتلی ہے نا بہت ہی سپٹ بن کر کے ریڈی ہوں گے پورا مست والا ٹیچر آئے گا اور بہت ہی سپٹ یہ کاجو کتلی بن کر کے ریڈی ہوں گے تو اس کو ایسے ہی دو سے تین گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ اچھی طرح سے پھول جائے گا تو اس کو سائیڈ میں رکھ لیتے ہیں ابھی دو سے تین گھنٹے کے بعد ہم ملیں گے تو یہاں پر دو سے تین گھنٹے ہو چکے ہیں اور یہ دیکھئے کاجو ہمارا اچھی طرح سے یہاں پر پھول گیا ہے دیکھ سکتے ہیں پورا ڈبل ہو گیا ہے کاجو ہمارا اور اچھی طرح سے پھولا پھولا یہاں پر بن گیا ہے اور تھوڑا سا یہ سوپٹ بھی ہو چکا ہے میں آپ کو ایک توڑ کر کے بھی دکھاؤں گے دیکھئے کتنا آسانی سے یہ ٹوٹ گیا ہے تو بہت ہی اچھا سا مطلب کہ پھول گیا ہے اور سوپٹ بھی ہو گیا ہے تو یہ جو ہوائٹ والا پانی ہوئے نا اس کو ہم دھو کر کے پھر سے ساپ کر لیں گے تو یہاں پر میں اچھی طرح سے اس کو دھو کر کے ساپ کر لیا ہوں ابھی اس کو ہم پیسیں گے تو یہاں پر میں نے گرائنڈنگ جار لے لیا ہے پانی ہمیں نہیں ڈالنا ہے پانی سے چھان کر کے نکال لیجئے اور اس کو پیس لیجئے سوکھا یہ اس کو پیسنا ہے آپ چاہے تو یہاں پر دو سے تین چمچ پانی ڈال سکتے ہیں پر بہت زیادہ پانی کے استعمال مت کیجئے اس کو ایسے ہی سوکھا پیسنے کے لیے کوسس کیجئے تو یہاں پر میں نے پیس لیا ہوں دیکھ سکتے ہیں اور یہ بلکل بھی اچھا سا پیسٹ نہیں بنا ہے بلکل دردرہ سا ہے اور یہ پیسنے میں بہت ہی مطلب کی پروبلم آتا ہے اچھی طرح سے یہ نہیں پیستا ہے اور پانی کا استعمال ہمیں زیادہ بلکل بھی نہیں کرنا ہے تو اس لیے یہاں پر میں ڈال رہے ہوں چینی تو یہ آدھا کپ چینی کو میں نے گرائنڈنگ جار میں پیس کر کے پاوڈر بنا لیا ہے ابھی اس کو ہم ڈال دیں گے آدھا کپ آپ اور ٹیسٹ کے کوڈنگ کم زیادہ کار سکتے ہیں اور چینی ڈالنے سے یہ آسانی سے پیس جائے گا جتنے آپ پیسیں گے اتنا ہی یہ پتلا ہوتا جائے گا پر بہت زیادہ ہمیں پتلا نہیں کرنا ہے تھوڑا سا چلائے پھر بند کیجئے تھوڑا سا چلائے پھر بند کیجئے ایسے کر کے ہمیں سوٹ سموت سا چکنا کر کے اس کو پیس لینا ہے تو یہاں پر دیکھئے اچھی طرح سے یہ پیس گیا ہے اتنا ہی ہمیں کنسسٹنسی چاہیے اگر اب زیادہ پیس دیں گے تو پھر یہ زیادہ مطلب کی پتلا ہو جائے گا اچھی طرح سے پیس تو جائے گا پر بہت زیادہ پتلا ہو جائے گا اور پتلا ہونے کے قرآن ہمیں پکنے میں بھی زیادہ ٹائم لگ جائیں گے تو ایسے ہی گاڑھا رکھنا ہے اور یہ اچھی طرح سے پیس گیا بہت دیکھ سکتے ہیں بہت تھوڑا سا بہت دردرہ پر ہے جو اب ہم پکائیں گے تو یہ اچھی طرح سے میلٹ بھی ہو جائے گا تو ابھی اس کو ہم پکانا ہے تو اس کو میں نے ایک پین میں ٹرانسپر کر دے رہی ہوں آپ چاہے تو یہاں پر تھوڑا بہت گی بھی لگا سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے سارے ایسے پین میک ٹرانسپر کر لیا ابھی اس کو ہم گیس کے اوپر چڑھا لیں گے اور اس کو ہم ابھی چلانا ہے تھوڑا سا اچھی طرح سے ڈو ہنے تک اس کو پکانا ہے تو یہاں پر ابھی دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا مطلب کی چپ چپ آسا لگ رہا ہے دیکھ سکتے ہیں تو اس کو کنٹینیوزلی اس کو چلاتے جائے گے اور ڈو کی پھوم میں آ جائے گا تب تک اس کو پکانا ہے آپ چاہے تو یہاں پر تھوڑی بہت گھی بھی ڈال سکتے ہیں کیونکہ یہ کافی زیادہ چپکتا ہے دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر لو پلیم پر اس کو پکانا ہے نہیں تو یہ جل جائے گا اور مجھے پکاتے ہوئے آٹھ سے دس منٹ ہو چکے ہیں اور یہ دیکھیں بلکل ڈو کی پھوم میں آ گیا ہے جیسے میں کر رہی ہوں وہ اسے ہو رہا ہے اور یہ ہاتھ میں ابھی بلکل بھی نہیں چپک رہا ہے پورا بلکل ڈو کی جیسے بن گیا ہے اس میں چپ چپا پن بلکل بھی نہیں ہے تو اتنے سٹیچ تک ہمیں پکانا ہے تب ہی یہ کاجو کتلی اچھی طرح سے سیٹ ہوں گے آپ آپ کو ہاتھ سے بھی پکڑ کر کے دکھاؤں گی دیکھئے آسانی سے یہ سیپ لے رہا ہے نہ اسے گول کر رہی ہوں تو آسانی سے یہ گول ہو جا رہا ہے اور ہاتھ میں بلکل بھی یہ چپ چپا سا نہیں لگ رہا ہے ہاتھ میں بھی چپک نہیں رہا ہے دیکھ سکتے ہیں بلکل بھی یہ سٹک نہیں رہی ہے تو اس طرح کا ہونے تک ہمیں پکا لینا ہے تو ابھی اس کو ہم اس سے دو منٹ کیلئے تھنڈا ہونے کیلئے چھوڑ دیں گے بہت زیادہ تھنڈا نہیں کرنا ہے جیسے کی مطلب کی آپ چھو سکتو تب تک اس کو تھنڈا کر لینا ہے اگر آپ بہت زیادہ تھنڈا کر دیں گے تو آپ کو پھر پروبلیم ہو جائے گی تو یہاں پر اس کو مسل نہ ہے تو یہاں پر میں نے تھوڑا سا گی لگا دے رہی ہوں تاکہ ہاتھ میں نہ چپکے تو ابھی اس کو اچھی طرح سے چکنا کر لینا ہے مسل کر کے اس میں دردرہ پان ہے ابھی تھوڑا سا کریک ہے تو اس کو اچھی طرح سے مسل کر کے سمودھ کر کے چکنا کر کے اس کو مسل لینا ہے تو یہاں پر یہ ایکو بیک الومونیوم فوائل کا کچھ بھی جرورت نہیں ہے آپ اگر تھنڈا ہو جائے گا تو آرام سی اس کو پلیٹ میں نکال لیجئے اور اس کو چکنا کر لیجئے مسل لیجئے ایکو بیک پلاسٹیک کیے بغیرہ کیا آپ کو جرورت نہیں ہوتا ہے تو یہاں پر دیکھئے میں نے اچھی طرح سے اس کو مسل لیا پنچ کر کے اور یہ اچھی طرح سے مطلقی سمودھ ہو گیا ہے اس میں بلکل بھی دردرہ پر نہیں ہے دیکھی سکتے ہیں پورا سمودھ سا ڈو بن کر کے یہاں پر ریڈی ہو گیا ہے ابھی اس کو ہم بیلیں گے تو یہاں پر میں نے ایک یہ پلیٹ لے لیا ہے مطلب کہ الومونیوم سٹیل کا پلیٹ تو اس کے اوپر ہم یہ تھوڑا سا گھی اپلائے کریں گے تاکہ ہم جب بیلیں گے تو یہ پلیٹ میں چپکے نہیں تو یہاں پر آپ تیل بھی لگا سکتے ہیں تو یہ بیلن بی بی میں تھوڑا سا یہ گھی لگا دے رہی ہوں تاکہ یہ بیلن بی بی نہ چپکے اور ہمیں پروبلم نہ ہو تو اس کو اچھی طرح سے ابھی بیل لینا ہے جتنا بار بھی یہ چپک رہا ہے اتنی بار آپ گھی یا پھر تیل یہاں پر لگا سکتے ہیں اور ہلکے ہاتھوں سے بیلنا ہے اس کا مطلب کے تھکنس تھوڑا سا موٹا ہونا چاہیے کاجو کتلی موٹا موٹا رہتا ہے تو بہت زیادہ پتلا کر کے مت بلیے گا ابھی اس کو ہم سکوئر کا سیپ دیں گے تاکہ اچھے سے اس کا سیپ آ پائے تو اس کو میں اسے چاکو کے مدد سے اس کو سکوئر سیپ میں اس کو سیپ دے رہی ہوں دیکھی سکتے ہیں تو اچھی طرح سے یہ سیپ بن گیا ہے ابھی اس کو ایسے ہی دو مند کے لیے کھولا ہی چھوڑ دیتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو کٹ کریں گے تو یہاں پر میں نے چاندی کا پرت لے لیا ہے سندر دکھنے کے لیے اس کو بھی چپکا لیتے ہیں اگر آپ کے پاس ہے تو ڈالیے ورنس کیپ کر سکتے ہیں تو اس کو اچھی طرح سے چپکانے کے بعد ہم اس کو کٹ کر لیں گے تو یہاں پر میں نے ڈائیمنڈ سیپ میں کٹ کروں گی تو اسی کے حساب سے یہاں پر میں نے تھوڑا تھوڑا ڈیسٹینس میں رکھ کر اس کو کٹ کر رہی ہوں آپ اپنے حساب سے جیسے من آپ اس کو کٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پر ڈائیمنڈ کے سیپ میں میڈیم سیج کا میں نے یہاں پر کٹ کر کے تیار کر لیا ہوں آپ اس کو تھوڑا سا گیلا رہے گا تب ہی اس کو کٹ کیجئے گا ہارڈ ہو جائے گا تو کٹنے میں پروبلیم ہو جائے گی اچھے سے سیپ نہیں آ پائیں گے چورا جیسا ہو جائیں گے تو اس کو اسے سے مطلب کہ یہ کٹ لیا ابھی اس کو رکھ لیں گے ایک گھنٹے کیلئے تاکہ یہ تھوڑا سا تھنڈا ہو جائے اور اچھی طرح سے یہ سیٹ ہو جائے اس کے بعد ہم اس کو نکال لیں گے اور یہ دیکھیں میں نے کٹ کر کے ایک نکال لیا ہوں اور کتنا یہ کاجو کتلی اچھے بن کر کے ریڈی ہو گیا ہے ایک ہی بار چاکو سے نکال لیجیے آسانی سے نکل جائے گا ہم جو گھیل لگایا ہے نیچے پلیٹ میں تو یہ آسانی سے نکل جاتا ہے دیکھیں سکتے ہیں کتنا آسانی سے یہ نکل گیا اور یہ کاجو کتلی بن کر کے ریڈی ہو گیا ہے یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوگا باہار بھی رکھ سکتے ہیں دس سے پندرہ دن کے لیے یا پھر پریج میں بھی آپ رکھ سکتے ہیں دس سے پندرہ دن کے لیے بلکل بھی آپ خراب نہیں ہوتا ہم بھیگو کر اس کو بنائے ہیں تو یہ کافی دین تک یہ چل بھی جاتا ہے تو یہاں پر کاجو کتلی بلکل بن کر کے ریڈی ہو گیا ہے اب جرور سے ٹرائے کیجئے اگر اسے پہ پسند آئی تو لائک سبسکرائب سر جڑا اٹھ کیجئے گا تھینک یو